خدا کے کلام میں خدا کے زندہ اور مدبر کلام میں یوں رکم ہے ہاں جی جب روح زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے ہاں جی اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں ہاں جی تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اور جب کو انہوں نے چنا ان سے بیع کر لیا ہاں گے تب خلام نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزامت نہ کرتی رہے گی کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے تو بھی اس کی عمر ایک سو بیس برس ہوگی ان دنوں میں زمین پر جبار تھے اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی یہی قدیم زمانہ کے سلمہ ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں اور خلام نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال صدا بلے ہی ہوتے ہیں تب خلامت زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا اور خلامت نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روحی زمین پر سے مٹا ڈالوں گا انسان سے لے کر ہیوان اور رینے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں مگر نو خلامت کی نظر میں مقبول ہوا نو کا نصب نامہ یہ ہے نو مندر آستباز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عب تھا اور نو خدا کے ساتھ چلتا رہا اور اس سے تین بیٹے سم، ہام اور یافت پیدا ہوئے پر زمین خدا کے آگے ناراست ہو گئی تھی اور وہ زود سے پری تھی اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراست ہو گئی ہے کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا اور خدا نے نو سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے کیونکہ ان کے سباب سے زمین ظلم سے بھر گئی سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو حلاک کروں گا تو گوپر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کرنا اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا اور ایسا کرنا کہ کشتی کی لبائی تین سو ہاتھ اس کی چڑائی پچاس ہاتھ اور اس کی انچائی تیس ہاتھ ہو اور اس کشتی میں ایک روشن نان بنانا اور اوپر سے ہاتھ بھر چھوڑ کر اسے ختم کر دینا اور اس کشتی کا دروازہ اس کے پہلوں میں رکھنا اور اس میں تین درجے بنانا نچلا دوسرا اور تیسرا اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا توفان لانے والا ہوں تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے سب نے حلیلویہ بائبل مقدس دنیا کی عظیم کتاب ہے بائبل مقدس کیا ہے دنیا کی عظیم کتاب ہے بائبل ایک کیسی کتاب ہے جو انسان کے شروع سے یعنی کہ ماضی حال اور مستقبل کے بارے میں کیا کرتی ہے بات کرتی ہے حلیلویہ بائبل مقدس کے اندر کتنی کتابیں ہیں کتنی کتابیں ہیں چھاسٹھ اور کیتلک بائبل کے اندر کتنی ہیں سیونٹی ٹو نہ تو یہ چھاسٹ ہیں نہ یہ سیونٹی ٹو ہیں بائبل مقدس کی ٹوٹر جو کتابیں ہیں وہ چار سو کتابیں ہیں کتنی ہے چار سو چار سو کتب ہیں جو بائبل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں آمین آمین جس میں سے ایک حنوق کی کتاب ہے کونسی کتاب ہے حنوق کی حنوق کی کتاب یہ حصہ جو آپ نے پڑھا ہے چھٹا باب اگر آپ حنوق کی کتاب میں پڑھیں تو دو سو فرشتوں کا ذکر ہے جو کہ زمین پر اُترے یہاں پر صرف لفظہ ہے خدا کے بیٹے خدا کے بیٹے اور انسان کی بیٹیاں کلام لکھا کہ جب روح زمین پر آدمی بڑھنے لگے تو ان سے کیا ہوئی بیٹیاں پیدا ہوئی کیا ہوئی بیٹیاں پیدا ہوئی اور خدا کے بیٹوں نے دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اگر ہم حنوق کی کتاب میں سے پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ صاف رنگ کی تھی اور خدا کے بیٹوں نے مطلب فرشتوں نے دیکھا تو جس سے چاہا اسے بیع کر لیا اور پھر ان سے بچے پیدا ہوئے کیا ہوئے بچے پیدا ہوئے یہ علم کی باتیں ہیں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے صرف یہ حصہ پڑا ہے ان کو باقی چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے علم نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ سیکھنے کی کوشش نہیں کی یا سکھانے کی کوشش نہیں ہے